اسلام کو ویورس میں نام ہے مریم مدیر ویلکم ٹو میر یوٹیوب چیل مریم کے یہ میلز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ویورس آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی مطن بندی ریسپی ایک دم گوشت اندر سے نرمہ ملائن گلا ہوا اور اس کی اوریجنل ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی نو میرینیشن گھر کے مسالوں کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے اور مزدہ طریقے سے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اس کے چاول اس کی ران کا روزٹ کرنے کا طریقہ اور ایچ اور ایوریتھنگ انشاءاللہ I will tell you in a very easy way سو لیٹس سٹارٹ ویورس what we need to do سو ویورس ہم نے لینی ہے مطن ران اور یہ اس کا وزن تقریباً 2 کیجی سے تھوڑا سا کم ہے تو اس کو آپ نے کھلے پانی میں پہلے بوائل دینا ہے اس کے اوپر جتنی بھی یہ جھاگا جاتی ہے آپ نے اس کو ریموف کر دینا ہے اس سے ذائقے میں بہت فرق آتا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے نمک کا نمک آپ حضبی ضرورت اس میں ایڈ کریں گے فیلحال اس میں میں نے ایڈ کیا ہے 4 ٹی سپون نمک اوکی ویورس جب آپ نے اس میں نمک ایڈ کر لیا تو آپ نے اس کو بوائل دینا ہے تب تک ہم چلتے ہیں اپنے سپائسز کی طرف یہ سانف میں نے لی ہے ٹو ٹیبل سپون اور یہ جو دھنیا ہے سابت دھنیا ٹو ٹیبل سپون ون ٹی سپون لونگ کا اور ون ایڈ ہاف ٹی سپون یہ میں نے داچینی کا چار سے پانچ یہ تیز پانچ میں نے اس کے پیسز کر لیا تھے ٹو ٹیبل سپون زیرے کا ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی مرچ ہوگی اور دس سے بھارہ دانے آپ نے سبس مرچ کے لینے ہیں چھوٹی لائچی یہ دیکھیں ویورس بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں ہم یہ سارے سپائسز ایڈ کریں گے ون ون ٹی سپون اور باقی کا ہم لوگوں نے چوب کر کے پاورڈر بنا دینا جس کو ہم اینڈ میں استعمال کریں گے تو باقی یہ سارے جو ہے میں استعمال کر رہی ہوں سارے جتنے بھی یہ سپائسز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہر چیز دکان سے ایزلی اویلیبل ہوتی ہے آپ نے اس کو یخنی بنانے کے لئے استقال کرنا ہے مٹن کی اس ران کی پہلے یخنی بنے گی اور اس میں ہم چاول بنائیں گے اس کے لئے ہم لوگوں نے مزید اس میں ایڈ کی ہیں تین پیاس درمیانے سائز کے آپ نے اس پہ پیاس کوئی بھی رفلیکنٹی کر لیں آپ ٹھیک ہے کاٹ کے کیجئے گا تاکہ اور زیادہ اچھا زائقہ انہینس ہو اور یہ وہ پاورڈر ہے جو میں نے سپائسیز استعمال کے تھے اس کو میں نے تھوڑا سا چاپ کر کے پاورڈر بنا کے سیپریٹ رکھ دیا تھا اور مزید میں نے اس میں ڈالے تھے تھی ٹی سپون لسن ادرک پاورڈر کا تاکہ سمیل نہ آئیں اب آپ نے دیکھا ہے کہ ویورس آ گیا ہے دس بیس منٹ ہم نے اس کو اچھے سے بوائل کرنا ہے اور پھر ہلکی آج پہ ہم نے اس کو بنانا ہے آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے کوئی بھی وزنی چیز اوپر رکھے یہ تین گھنٹ میں نے چاوہ لیا ہے سو اپنے ویدر کے حساب سے ادھر یہاں پہ تین گھنٹے اس کو لگے تھے آپ اپنے ویدر کے حساب سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ تین گھنٹے بعد جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو کافی زیادہ جو ہے یہ ران گل چکی ہوگی اور مزیدار سے اس کی یقنی نکل جائے گی تین گھنٹ پانی تھے تو مجھے چاہیے ہیں تقریباً سارے پانچ گھنٹے تو اسی میں سے میں نے یہ سارے پانچ کلاس لیے ہیں اور آپ نے اس کو چھان لینا ہے جب آپ اس کو چھان لیں گے تو اسی یقنی میں ہم لوگ انہیں ڈالے ہیں تین لیمون اس کے سلائسز کر لینا ہے آپ نے اور چاول میں نے چکے اچھی طرح دھوکے بھگوکے پہلے سے ہی رکھ دیئے تھے تین گھنٹ چاول کے لیے سارے پانچ کلاس یقنی ٹھیک ہے تو میں نے اس میں تقریباً پانی چھے سے سات گھنٹے ہی ڈالا تھا کیونکہ پھر اسی پانی میں یہ گلی ہے ٹھیک ہے ویورز ران اور تھوڑا بہت پانی شرنگ بھی ہو گیا تو ہمارے پاس یہ مزیدار سی جو یقنی ہے وہ تیار ہو کے بن گئی مزید ہمیں کیا چاہیے یہ ہے یلو کلر لیمن کلر جو ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکوٹ فار میں میں نے اس کو لیا ہے اور اس کے مجھے کچھ ڈروپس چاہیے ڈالنے کے لیے اور دوسری طرف میں نے اورنج کلر لیا ہے اورنج فوٹ کلر اور لیمن سلائسز آپ مزید دم میں بھی ڈال سکتے ہیں ذائقہ اور خوشبو بہت اچھی آ جاتی ہے ہم نے پہلے بھی ڈالے تھے اب اس اورنج کلر کو آپ نے پانی سے نہیں یقنی سے ہی آپ نے اس میں ایڈ کرنا اور مکس کرنا ہے آپ نے سادہ پانی نہیں ڈالنا ہے میں نے یقنی کا ہی پانی استعمال کیا تھا جب آپ نے اس میں یقنی کا پانی استعمال کرنا ہے تو اچھے سے مکس کر کے جب آپ دیکھئے گا کہ چاول جو ہے وہ اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے تو اس میں میں نے سب سے پہلے اورنج فوڈ کلر ایڈ کیا ہے اور پھر اس میں میں لیمن کلر ایڈ کروں گی اور لیمن سلائسز آپ کی مرضی ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں اور اس کے علاوہ جو سپائسز میں نے چاپ کیے تھے مندی مسالہ جو تھا وہ جو میں نے چاپ کر کے علیدہ رکھا تھا وہ آپ نے اس کے اوپر سپرنگل کر دینا ہے یہ تقریباً ون ٹو ٹی سپون ہے تو میں نے اس میں ون ٹی سپون کے برابر اوپر ایسے سپرنگل کر کے دم پہ رکھ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ اس کو اچھے سے دم آ جائے گا یہ ہے روست ابھی کرنی ہم نے یہ ران کافی اچھی گل گی تھی لیکن ہم لوگوں نے اس کو پوری طریقے سے نہیں گلانا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورٹس کے گوشت کتنا زبردست گل گیا ہے لیکن جب یہ مزید تھوڑی سی روست ہوگی تو ایک تو ذائقے میں بہت فرق آئے گا بہت کرسپی مزیدار بنے گی اور ہمارا طریقہ مندی بنانے کا بھی یہی ہے کہ تھوڑی سی ہم گلاتے ہیں یخنی کے لیے اور تھوڑی سی اس کو روست کریں گے ون ایٹی ڈگری پہ آپ نے پہلے اس کو پری ہٹ کرنا ہے اور تقریباً فورٹی منٹس کے بعد آپ نے جب اس کو اوپن کریں گے تو اوپر بہت مزیدار سا ایک بہت زبردست سا کلر آ جائے گا یہاں ہی پہ ہماری ران جو ہے وہ زبردست سی روست ہو جاتی ہے لیکن ہم نے ایک طرف پہلے فورٹی منٹس اس کو روست کیا تھا پھر آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے یہ دیکھیں ویورز کتنی زبردست سی گل گئی ہے ایک طرف میں نے اس کو روست کیا تھا اور پھر دوسری طرف بھی ہم نے اس کو فورٹی منٹ روست کرنا ہے ون ایٹی ڈگری پہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہماری زبردست سی ران تیار ہو جائے گی سو ففٹین منٹس کے بعد جب چاول آپ چیک کریں گے تو چاول بھی کافی حد تک آپ کے تیار ہو چکے ہوں گے زبردست سا دم آ جگہ اس کے لئے آپ نے باسمتی رائز استعمال کرنے ہیں کوئی اور ایسے چاول استعمال نہیں کرنے جس کی کالٹی اچھی نہ ہو کیونکہ اس نے محنت آپ کرتے ہیں مٹن وندی کی ریسپی بہت مشہور ریسپی ہے اور اس کی اوریجنل ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو چاولوں کی کالٹی بھی اچھی ہونی چاہیے دل کے اس میں آیا ہے اور اتنے خوبصورت لگتے ہیں چاول کے دل کرتا ہے ویسے ہی کالو اور اس میں یخنی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اور جتنے بھی مندی مسالے ہم نے اس میں ایٹ کیے تھے اس کی وجہ سے یہ چاول بہت ہی بہترین بنیں گے اور جو ہم نے اس میں لیمو ایٹ کیے ہیں اس کی بھی پرگننس بہت زبردست آئے گی سو یہ ساری چیزیں ملکے چاولوں کا ذائقہ بہت انہائلز کرتی ہیں دوسری طرف جو ران میں نے مزید 40 منٹس کے لیے رکھی تھی وہ بھی زبردستی گل گئی ہے اب ہماری دیش مطن مندی کی دیش بلکل تیار ہے اس کو آپ نے چاولوں کے اوپر اس طرح سے ڈیکوریٹ کرنا ہے پریزنٹیشن یہی اس کی اثر پریزنٹیشن ہوتی ہے کہ آپ نے جو یہ ران روزٹ کی تھی بہت اچھی گلی ہونی چاہیے یہ دیکھیں 80% تقریباً میری پہلے یخنی میں ہی گل چکی تھی اور باقی کی جو قصر تھی وہ اس میں نکل گئی ہے دیکھیں بیورس کیسے مکھن کی طرح گوشت الگ ہو رہا ہے آپ مزیدار طریقے سے اس کو کھائیں یہ ایرابک ڈیش ہے اور جس طرح سے میں یہ کھا رہی ہوں اسی طرح سے کھائی جاتی ہے اور بہت زیادہ مزہ آتا ہے تو مجھو میت ہے آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے ایزی سپائسز ہے اور بہت آسان طریقہ ہے اس کا بنانے کا اس کو اپنے گھر میں بنائیں انجوائی کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں تب تک اپنا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اپنی نیکس ریسی پی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ